جب تم سے کوئی شخص بات کر رہا ہو اور بات کرتے کرتے وہ دائیں بائیں دیکھے تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات امانت ہے تم نے اس کو آگے بیان نہیں کرنا چونکہ وہ دائیں بائیں اس لئے دیکھ رہا ہے کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا یعنی اگر کوئی بندہ روٹین سے بات کر رہا تو لہجے میں آہستہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اس بات کو راز رکھنا چاہ رہا ہے دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں تو وہ ذرا آہستہ بول رہا ہے اور وہ بات کرنے سے قبل دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا تو وہ آپ سے کر رہا ہے تو اس نے یہ آپ کو کہا نہیں کہ یہ راز ہے کہتے ہیں صاحبِ عقل وہ ہوتا ہے جس کو راز بتانے کے بعد یہ نہ بتانا پڑے کہ یہ راز ہے اس میں اتنی عقل تو ہونا اتنا تو فہم ہونا کہ راز بتائیں اور پھر بتائیں کہ یہ راز رکھنے والی چیز ہے تو رازدار ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو راز بتانے کے بعد یہ بتانا نہ پڑے کہ یہ راز ہے اور یہ راز نہیں ہے